ممتہ برد جی کے ویوادت بیان پر کئی تنسیمیں اب آگے آ رہی ہیں جس طرح سے ممتہ برد جی ایک سبا میں بیان دیا ہے کہ قرآن ختم ہو جائے گا رمائن مہ بھارت اور بائبل ختم ہو جائے گا پر ہمارا ڈیولپمنٹ اور ساتھ سو سے زیادہ اس کی میں وہ ختم نہیں ہوگا اسی کڑی میں مجلس علماء اسلام نے ایک پریس کانفرنس کر سیدھے ممتہ برد جی سے بیان واپس لینے اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے جہاں مجلس علماء اسلام کے سیکریٹری محمد غلام اسی مسباہی خطیب و امام جامعہ مسجد ملک بازار مولانا اکبر حسین برکاتی مسباہی خطیب و امام ایلیٹ اینڈ بیکر گورنمنٹ ہوسٹل مسجد اور افتخار احمد آزمی خطیب و امام ولی اللہ مسجد نے کیا کچھ کہا آئیے سنتے ہیں آج یہ پریس کانفرنس مجلس علماء اسلام کے بینر تلے اس لیے کیا جا رہا ہے چونکہ ابھی پورے بھارت میں انتخابی معاملات چل رہے ہیں اور ہمارا مغربی بنگال بھی اس میں شامل ہے مختلف لیڈران اپنے اپنے انداز میں مختلف بیانات دے رہے ہیں جہاں تک سیاسی باتیں ان لیڈروں کے جانب سے نشر ہو رہی ہیں ان سے ہم لوگوں کو کوئی اتراز نہیں ہے وہ اپنا سیاسی بیان بازی کرتے رہے ہیں اور اپنے اپنے مفاد کے لیے جو بھی باتیں کریں اسے ہم کوئی مطلب نہیں لیکن ابھی گجشتہ سولہ مائی کو بنگال کی جو محبوب وزیرعالہ ہے اور ایک محبوب لیڈر بھی ہیں ٹی ایم سی کی سوپیر ایموں بھی ہیں ان کی زمان یا تو فیصل گئی یا تو ان جانے میں انہوں نے کچھ ایسا جملہ کہا ہے جس سے بہت سارے کمیونیٹی کے لوگوں کی دلازاری ہوئی ہے مثال کا طور پر انہوں نے جو ہے بھاشن دیتے دیتے اسٹیج پر ہی کہا کہ قرآن ختم ہو جائے گا بائبل ختم ہو جائے گا مہابارت ختم ہو جائے گا مگر ہمارے کام کی اسکی میں ختم نہیں ہوگی تو یا تو نادانی کے وجہ سے ان کے زبان سے یہ جملہ نکلا ہے یا تو زبان پیسل گئی ہے کیونکہ یہ ایک درہندیش لیڈر ہے اور جہاں دیدہ نیتا ہے ہم لوگ ان سے ایسی امید نہیں ہے لیکن اگر انہوں نے ایسا دانشتہ طور پر کہا ہے تو ہم لوگ مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام کمیونیٹی کے لوگوں کی دلازاری ہونے کی وجہ سے ان سے ہم لوگ گزارش کریں گے کہ آپ اپنے بیان کو واپس لیجئے آپ رجوع کر لیجئے کیونکہ قرآن شروع سے ہے اور رہے گا قیامت تک رہے گا بلکہ قیامت کے بعد بھی قرآن رہے گا قربے قیامت میں قرآن کے پننے ضرور تھا لی جائیں گے مگر یہ قرآن ہمیشہ لوہی محفظ میں تھا موجود رہے گا اور اس قرآن کا حوالہ دے کر کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا چونکہ دنیا میں بڑے بڑے حکمران آئے بڑی بڑی جماعتیں آئی بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں آئی اور سبوں نے اپنے اپنے طور پر حکومتیں کر کی لیکن وہ پارٹیاں ختم ہو گئی وہ تنظیمیں ختم ہو گئی مگر قرآن کل بھی تھا آج بھی ہے اور رہے گا تو اس قسم کا بیان دے کر کہ خاص طور سے مسلمانوں کی دلزاری ہوئی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی الیکشن کا ٹیم ہے اور اس وجہ سے آپ کی پارٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس لئے آپ کے ایک ہمدرد ہونے کے ناتے ہم مجلس علماء السلام کے لوگ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی باتوں کو یا تو میڈیا کے ذریعے یا تو کسی بھاشن ہی میں آپ واپس لیں تاکہ جو حالات آپ کے حمایت میں بنے ہوئے ہیں وہ حالات باقی رہیں اور ہم نے چاہتے ہیں کہ فرستائی قوت ان نازیبہ کلمات کی وجہ سے آپ کے حکومت سازی میں کسی قسم کے انتشار یا خلفشار کرنے کی کوشی کر سکیں بس یہی پیغام ہمارا ہے اور انہی پیغامات کے لئے ہم نے آج یہ پریس کانفرنس کیا ہے آپ لوگوں کو بلایا ہے کہ ہماری حردل عزیز وزیرعالہ ممتہ بنرجی یقیناً ہر کمیونیٹی کو اور اپنے ریاست کی ترقی کے لئے روجو شب سوچتی رہتی ہیں لیکن یہ جو بیان آیا ہے حضرت یہاں کسی پولیٹیکل پارٹی کے پریشر گوئے سے آپ کو اس طریقے پریس کانفرنس کرنا پڑا ہے نہیں چونکہ ہم لوگ یہ ہماری جو مجلس ہے وہ غیر سیاسی تنظیم ہے اور کسی بھی پارٹی سے ہماری اس مجلس کو کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ ہمارے مذہبی جذبات مجروح ہوئی ہیں ہے نا قرآن شریف کی عزت پر حرمت پر اور احترام پر آنچ آئی ہے اس لیے ہم لوگ ذمہ دار لوگ ہیں اپنے دینی رہنوما ہم لوگ ہیں اور ہم لوگوں نے اپنے قوم کا درد محسوس کیا ہے ہم لوگ کے دل میں جو درد ہوا وہ تو ہی ہے قوم کا بھی درد محسوس کیا ہے آپ نے کوئی لیٹر بغیرہ لکھا ہم لوگ لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں دیکھئے ہم جہاں تک ذرائع سے معلوم ہوئے ہیں کہ اور بھی تنظیموں کے لوگوں نے مختلف ذرائع سے ان کے لیڈروں سے بات کیا تو انہوں نے کہا کہ صاف کہہ دیا کہ ہم کوئی ان کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے ان کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں ناراض ہونے دیجئے دیکھئے یہ سب کہنے سے بات نہیں بنتی ہے چونکہ آپ کو چونکہ ابھی آپ ایک گھنگ بنا پارٹی ہیں اور سبھی لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اس قسم کے بیانات بیان مت دیا کیجئے اور اگر دیا ہیں تو آپ جتنے جلدے ہو سکے ان بیانات سے موجود کرنا آپ بھی ٹی ایم سی ہو یا محمدہ مریضی سے جو ہے آپ کی بھی جو ہے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک حمایت کے طور پر آرہی سا ہو نے دیکھئے لیکن قرآن سے محبت کرنے والے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن سے آپ کو جی 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 لیکن کیا ایسا ہی لگتا کہ جس ایسے جو علمائے آتے ہیں کسی طرح کا مذہبی مسائل ہوتے ہیں تو سامنے آتے ہیں لیکن ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ ممتہ برینڈی کے بہت قریب رہ کر کے بھی وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں یا اس سے نہ تو یہ ثابت اس سے یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ لوگ پارٹی کو نقصد پہنچ آنا چاہتے ہیں یا تو درے پردہ وہ لوگ پارٹی کے وفادار نہیں ہیں سیدھی بات یہی ہے اور اگر وفادار ہوں گے تو ہماری آواز کو لیڈر جو ہماری محمدہ بنر جی وزیر اعلیٰ وہاں تک پہنچائیں اور اس معاملے کو رفع دفع کروا رہے ہیں ہماری یہی گزارش ہے ہماری ممتہ بنر جی صاحبہ نے یہ سا نہیں کہا ہے ان کے کسی لیڈر نے کہا ہے ان کے وزیر نے کہا ہے اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ انتخابی معاملہ جب سامنے آتے ہیں تو بہت سارے اول فول باتیں بھی بولے جاتے ہیں آپ دیکھیں نہیں کہ ابھی کیا کیا بیانات آ رہے ہیں خاص طور سے ہندوستان کے پی ایم وغیرہ کے جانب سے کیسے کیسے بیانات آ رہے ہیں جو نہیں بولنا چاہیے بیان آتے ہیں لیکن کیا ہے اس پہ جو ہے اگر معافی مان لے گی تو انہیں دکھتا اور بڑھ جائے گا بلکہ ہم لوگ تو اور ان کا جو ہے مکمہ طور سے ان کے لیے ہم لوگ کوشش کریں گے اور دعا بھی کریں گے کہ وہ آگے بڑھیں اسی لیے سے ہم لوگ اب تک انتظار کرتے رہے کہ آج نہیں تو کل سہی وہ جلد سے جلد معافی نامال جرور پرس کانفرنس یا میڈیا کے ذریعے پیش کریں گی لیکن جب ہم لوگ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں نا تو مجبور ہو کر ہماری مجلس نے یہ قدم اٹھایا ہے مجلس علماء اسلام اور مجلس کے بینر تلے آپ کے مادیم سے ہم لوگ وزیر اعلیٰ اور بنگال کو یہ التماس کرتے ہیں کہ فضاء خراب ہو رہی ہے حالات خراب ہو رہے ہیں اور لوگ آپ سے نالہ ہیں اس لیے جتنے جلدی ہو سکے اس ناراضگی کا اضالہ کرنے کے لیے آپ روجو کرنے چاہیں مجلس علماء اسلام اور مغربی بنگال آج کیسے ہمیشہ سے آپ لوگ متحریک رہے ہیں کافی زیادہ ایکٹیو نظر آئے ہیں کسی بھی ماملے میں جی جی اگر ایسے حالات میں اگر ملکہ منتری اگر معافی نامہ اگر ہی دیتی ہیں یا معافی نہیں ماملے دیتی ہیں تو کیا آپ لوگوں کا عمل کیا ہوگا آپ لوگوں کا عمل کیا دیتی ہیں بیشنگر مجلس علماء اسلام اتنی تاخیر نہیں یہ تاخیر سے مسئلہ یہ ہے کہ آج کل میڈیا اور معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی بیان کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کہیں یہ فیک تو نہیں ہے یہ ایڈیٹ تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے ٹائم لگتا ہے تو اس طرح کی باتیں تھی اس لیے دیکھا گیا اور یہ خبر جو ہے بہت زیادہ کسی مین اسٹری میڈیا میں نہیں یہ آپ سوشل میڈیا آپ جیسے میڈیا کے ذریعے باتیں آہستے آہستے آ رہی یہ بہت تیزی سے نہیں آئی اب جیسے جیسے لوگ کے پاس آ رہی ہے تو مسلمان اس تعلق سے جو ہے اپنے غم اور غصے کا اظہار کر رہے تکلیف محسوس کر رہے کیونکہ یہ بات قرآن کی ہے اگر وزیعالہ اس بات پر جو ہے اپنی صفائی نہیں دیتی ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے اور اگر اس بات سے وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے تو اس کو انہیں ایکسپلین کرنا پڑے گا اور جو تکلیفیں ہوئی ہیں تو انہیں رجوع کرنا پڑے گا اور جہاں تک تاخیر کا مسئلہ آپ نے پوچھا میڈم تو ایسا نہیں ہے ہماری مجلس ہماری تنظیم کے جنرل سیگریٹری مولانا شاہدر قادر صاحب ہیں انہوں نے تین روز کے بعد تین روز کے اندر ہی اخبار مشرق میں مضمتی بیان دیا ہے مجلس پیشے نہیں ہے لیکن ہم لوگ باوقار طریقے سے آگے بننا چاہ رہے تھے کسی ہم لوگ بہنگم طور پر جو ہے اعتزاز نہیں کرنا چاہتے ہیں چونکہ اس سے فستائی طاقتوں کو موقع ملے گا اور ہمیں چاہتے ہیں کہ سیکرور محاص کو کسی طرح سے نقصان پوچے سیدھی بات یہ ہے میرا نام محمد غلام آسیم اسباہی سیکریٹری مجلس علماء اسلام خطیب امام جامعہ مسجد ملک بازار مولانا اکبر حسین برکاتی مصباہی خطیب امام ایلیا ایم بیکر گورنمنٹ ہسٹر مسجد حضرت کیا کہیں گے جس طرح سے ہم لوگ کی غم غصے بزریں کیا کہیں گے لوگ بہت ناراض ہیں کیا کہیں گے دیکھیں اصل ناراضگی تو ہنڈیٹ پرسن ہے اور رہے گی جب تک یہ جملہ واپس نہیں ہوگا ابھی ہمارے مہاں غلاماسی صاحب مصباہی نے آپ کو مکمل بیان سنایا مہاں اکبر نے سنایا تو یقیناً ہے کہ ابھی الیکشن پیریڈ ہے اور اس میں ہم زیادہ مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی کسی طرح سے کوئی ہنگامہ ہو تو بہرحال اس کو بھی مدد نظر رکھنا ہے مگر ہمارا دین سب سے پہلے دین ہے تو سب کچھ ہے اور دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں تو ہم دین کو قرآن کو چھوڑ کر کے ہم کسی سیاست کو نہیں جانتے ہم سب سے پہلے اپنے دین کو جانتے اور دین ہمارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہمارے ساتھ ہے اور اسی دین کے لیے چودہ سو سال سے اب تک یہ دین جلا رہا ہے اور قرآن انٹمیٹ چیز ہے وہ کبھی میٹ نہیں سکتے اس کو کوئی میٹا نہیں سکتے تو اگر کوئی جملہ ان سے نکلا ہے تو بنگال کی ایک بہت اچھی لیڈر مانی جا رہے ہیں اور سارے لوگ ان کی سرائنہ کرتے ہیں تو کم سے کم ان کو بھی اس جملے پر فگر کرنا چاہیے اور اس جملے پر غور کرنا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اگر اس کو وہ رجوع کرتی ہیں یقین نہیں تو پھر آگے ہمارے مجلس کیا فیصلہ لیتی ہے جو مجلس فیصلہ لے گی ہم لوگ اس کے ساتھ دس دن ہو گئے ہیں ان کے وزیر جو کہہ رہے ہیں کہ جو کرنا ہے آپ کیجئے ووٹ اگر اپنی ایم سی کو دینا یا نہ دیجئے کوئی فرق نہیں فرق رہا ہے دیکھئے اب وزیر اور آلہ میں تو بہت فرق ہے نا وزیر تو اس کے پیچھے پیچھے ہیں پتہ نہیں وہ اس کی بات آلہ تک پہنچ رہی کبھی کبھی پارٹیوں کے وزیروں کی وجہ سے ہی نقام ہوتا ہے اب وزیر آلہ اگر یہ کہے اس کا وزیر تو یقیناً ہے کہ وہ گھاٹا کر رہا ہے اور اپنے گھاٹے کا سعودہ کر رہا ہے مگر یہاں تو ہم لوگ نہیں چاہتے کہ کسی کا گھاٹا ہو اور چونکہ خاص کر ممتہ برنر جی کا تو جب ممتہ برنر جی کو ہم لوگوں نے چاہا مانا یقیناً ہے کہ ہمارے دین سے کھلوار نہیں کر سکتے کیوں چاہتے ہیں ممتہ برنر جی کو کیا کوئی اپنی کی اس کو دے کر سکتے ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے بی جے پی سے ڈرائی جاتی ہے نہیں بی جے پی سے ڈرائی نہیں ہے ہم جب بی جے پی سے کر لیں ہم لوگ کوئی پارٹی والے نہیں ہیں کہ ہم پارٹی کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ مغرب انگال ایک اچھا ماحول دیا ایک اچھے رہنے سینے کے لیے سارے لوگ صرف مسلمان ہر کومنیٹی کے لوگوں کے ساتھ اچھا بہوار کیا اس لیے اس کو لوگ مانتے ہیں تو اب ماننے کا یہ سبب نہیں ہے کہ کسی کے دین سے آپ کھلوار کیجئے کسی کے مذہب سے آپ کھلوار کیجئے اگر کوئی جملہ غلطی سے نکل گیا ہے تو اس کا ازالہ بھی ہے اس کی معافی بھی ہے آپ ایک یولا کہہ دیجئے گے پھر معاملہ سب ختم ہو جائے گا ہم خاموش اس لیے ہیں کیونکہ ان کو بھتہ ملتا ہے نہیں نہیں اسے بات نہیں ہے یہ بھتہ کو دے کر کے ہم کو لالک مت دلوائے بھتہ کا ادھائی کڑور بھی دے گی تو ہم اپنے مذہب کو نہیں پیسے دین کا سعودہ نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنے دین کا سعودہ نہیں کر سکتے ہیں بس 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 بات نہیں ہے امد عزمی خطیبو امام والیول اللہ اندیاما مسئید